السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل ہندوستان میں بولی ووڈ کی ایک فلم جو بہت زیادہ چرچہ میں ہے وائرل ہے اور ڈسپیوٹڈ بھی ہے کہ ہم دو اور ہمارے بارہ جس کے ٹائٹل میں آپ کو چینجز کر کے اسے ہمارے بارہ کے نام سے چلایا جا اس کے بہت سارے ٹیزر، ٹیلرز میں سمجھتی ہوں کہ تمام سوشل میڈیا سے لوگوں کو دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہندوستان میں رہنے والے تیس کروڑ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے جڑا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں کھل کر بات کرنی جائے اس پہ کھل کر بات کرنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلاموفوڈیا in Bollywood میں سمجھتی ہوں کہ دن با دن یہ چیز جو ہے وہ اب بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ دس سال سے ایک ہیٹ ایجنڈا جو کام کر رہا ہے ہندوستان میں جس نے پولٹیکل ہی ہندوستان کو پہلے کیا اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے تقریباً سبھی انسٹیٹوشن جو ہے وہ سیفرونائز ہوتے چلے گئے اور آج ایک مادھیم جسے ہم انٹرٹینمنٹ کا مانتے ہیں اور ایک بہت بڑی انڈسٹری جس کو ہم بولی وڈ کہتے ہیں وہ بھی اس سے نہیں بچا ہوا ہے چاہے ہم کشمیر فائلز اٹھا لے کیرلا اسٹوری اٹھا لے لپسٹیک اندر بھرکہ اٹھا لے یا پھر بہتر ہورے اٹھا لے یا پھر ہم دو اور ہمارے بارہ کو اٹھا لے یہ وہ تمام فلمیں ہیں جو ایک پٹیکلر کمیونٹی کو ایک پٹیکلر آئیڈنٹیٹی کو نہ صرف ٹارگٹ کرتی ہیں بلکہ انہیں ڈیفین کر کے ان کو ہیومیلییٹ کر کے ان کو سپریس کرنے کی کوشش ہے ورغلانے اور پرووک کرنے کی ایک کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے یہ دکھایا جائے کہ یہ کمیونٹی اور ان کا ریلیجن جو ہے وہ بہت نیگیٹیو ہے وہ بہت خطرناک ہے یا خراب ہے دیکھیں یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے کا بوسٹ جو ایسے انسٹیٹیوشنز کو مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ایجنڈا ہے ایک خراب اور غلط پروپوگیشن ہے بدنام کرنے کی کوشش ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سازش ہے سازش کیا کہتے ہیں سلجی پلان کیوی سلجی سمجھی ایک سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے کیونکہ ایک میجورٹی مائنورٹی اگر دیکھا جائے جو میجورٹی میں پریزنٹ ہے وہ مائنورٹی آج کے ٹائم میں ہندوستان میں اور ایک بڑا ہیومن ریسورس میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ہندوستان میں پروڈیوز کرتا ہے لیکن مسلمان چونکہ اصول پسند ہوتا ہے اور مسلمان کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ اتنی زیادہ کانکریٹ اور اپنے آپ میں اتنی زیادہ ساف ستری ہے کہ بہت سارے ایسے الگ پلیٹ فارمز ہیں بہت سارے ایسے انسٹیجیوشنز ہیں تو اس میں بیچے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ہم نے دبانا ہے ابھی یہاں پہ ایک سوال ہی اٹھتا ہے کہ اگر انٹرٹینمنٹ کے مادیم سے یا بولیوڈ بھی اس طریقے کے ایجنڈے کو پراموٹ کرتا ہے تو کیا یہ ہماری این ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کو کانٹرڈک کریں ہم اس کا ریاکشن شو کریں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پروپوگیشن جو کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو جھوٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہو ہمیں اسے ایکسپوز کرنا ہے ایسے انڈین سیٹیزن یہ ہماری مورل اوبلیگیشن اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کا ہیٹ اس طریقے کی غلط نیگیٹیو ایتھکل انیتھکل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایسے میں وہ پولیٹیکل پارٹیز یا وہ لیڈرز یا وہ لوگ جو پاور میں بیچے اور اپنے آپ کو سیکیولر کہتے ہیں وہ آخر چھپ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ سارے پولیٹیکل لیڈرز یا پھر ریلیجیس لیڈرز یا پھر انٹرلیکچرز آواز اٹھاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کسی کمیونٹی کو بلا وجہ حیراز کرنا یا ان کے خلاف غلط پروپوگیشن کرنا یہ اس کو کنڈم کیا جائے اس کو روکا جائے کیونکہ میں مانتی ہوں کہ یہ انڈیا یا یہ ہندوستان یہ ملک میرا ہے میں اس کی سٹیزن ہوں یہ میری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بات کروں اپنے ملکے ڈیولپمنٹ اور یہ ان ایتھیکل ایکٹیوٹیز کہیں نہ کہیں ہمارے ملکے ڈیولپمنٹ کو ہیمپوئٹ کرتی اس لیے میرا ایک سوال یہاں پر ان تمام لوگوں سے ہے جو پاور میں ہیں کہ وہ اپنے پاور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزوں کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے اس کو ہمیں یا تو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ وہ آنسو سائلنٹلی اگرید with this hate agenda and propagation The second important thing is کہ وہ کومن لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اپنے آپ کو intellectual کہتے ہیں اس میں میں ان سبھی روگوں سے مخاطب ہوں جو کرشٹان کرشٹلز ہو سکھ ہو ہندو ہو دلیت ہو یا کسی بھی کاسٹ کسی بھی ریلیجن کسی لیم میں جو کسی بھی ریجن کے ہو کہ وہ آخر آگے آگے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزیں جو انیتیکل ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں یہ کہیں نہ کہیں آنے والی جنریشن کو کمزور کر رہی ہیں کیونکہ جب ہم hedge پہ بات کرتے ہیں جب ہم یہ غلط agenda اور negative propagation پھیلاتے ہیں تو جو ہمارے بچوں کے معصوم ذہن ہے وہ سوائی نفرت کے اور کچھ بھی نہیں سکھتے اور اس کے بعد یہ negativity جو آج ہم اس میں بھر رہے ہیں ان کی personality development کو ہم روک رہے ہیں ہم اپنے ملک اپنی سوسائیٹی کی پروگریس کو ہمپڑ کر رہے ہیں اس لیے آج یہ بہت important ہو گیا ہے کہ ہم کھل کے اور بہت loudly اس بار کو condemn کریں کہ بولیوڈ جیسا institution بھی یا جس کو entertainment کا مادھیم مانا جاتا ہے وہ بھی آج بچا ہوا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ hate بیچ کر بھی وہ پیسہ کما سکتے یہاں پر روک لگنا بہت ضرور بہت 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 بہت.